شیخ اپورا کے گاؤں حچر میں تیز دھار آلے سے آج افراد قتل گلیوں میں سوئے افراد کو نشانہ بنایا گیا ملزم فیض گریفتار ابتدائی طور پر ذہن مریض لگتا ہے ڈی پیو شیخ اپورا جائے وقوا پر پہنچ گئے مختلف پہلوں سے تفتیش جاری ایک ہی روز دو آرڈیوز لیگ تحریکی ادم اعتماد کے دوران ہارس ٹریڈنگ سے متعلق امران کان کی مبینہ گفتگو منظریام پر آگئی 48 گھنٹے اہم بڑی چالیں چل رہے ہیں پانچ ارکان خرید لیے اگر وہ پانچ مزید لے دے تو دس ہو جائیں گے پھر گیم ہمارے ہاتھ میں ہے کیا درست ہے اور کیا غلط اس کی پرواہ نہیں ہر ہر باز مائیں گے اس وقت قوم علام ہے لوگ چاہتے ہیں کسی طرح ہم جیت جائیں پی ٹی آئی چیئرمن کی ٹیپ کے بعد سیاست میں نئی بحث چھڑ گئی سائفر سے متعلق امران کان کی تیسری مبینہ گفتگو بھی لیگ عوام ہماری ساتھ ہیں اب پریشر بیلڈ کرنا ہے لوگوں کو میر صادق اور میر جعفر کا بیانیاں دینا ہے لیٹر والے معاملے پر کام ہفتہ دس دن پہلے شروع کر دینا چاہیے تھا اسد عمر کا موقف شریمزاری کا اندرونی معاملات میں امریکی مداخلت کی مضمت کا مشورہ تازہ ترین آڈیو لیک نے امران نیازی کی منافقت بے نقاب کر دی قوم کو اخلاقیات کا درس دینے والے خود غیر اخلاقی ہارش ٹریڈنگ میں ملوث نکلے پی ٹی آئی چیئرمن کے ریاست مخالف اقدامات نے انہیں آلہ عہدے کے لیے نااہل کر دیا وزیراعظم شہباز شریف کا ٹوئیٹ آڈیو لیکس نے امران کان کا دوہرہ چہرہ بے نقاب کر دیا جلسوں میں ہارش ٹریڈنگ کو شرم ناق قرار دینے والے بند دروازوں کے پیچھے خود وہ ہی کام کر رہے تھے پہریک انصاف کے ساتھ کسی قسم کے مذاکرات نہیں ہو رہے پی ٹی آئی چیئرمن کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے مریم نواز کی لندن میں گفتگو ایک اور آڈیو اور ایک اور تھپڑ آج جو آڈیو آئی ہے ہارس ٹریڈنگ کی جس میں ان کے مطابق شرک ہے وہ بھی آڈیو ڈینائے نہیں کی اگر کسی نے سیاست میں منڈی لگائی ہے تو اس کا نام امران خان ہے اگر کسی نے اپنے منصب اپنے حلف کے ساتھ غداری کی ہے اس کا نام امران خان ہے ان تمام چیزوں کا ماسٹر مائنڈ امران خان خود ہے یہ ان لوگوں کے لیے لمائے فکریہ ہے جو امران خان کی بات سنتے ہیں جھوٹ اور بہتان امران خان کی پہچان ہارس ٹریڈنگ سے مطالق نئی آڈیو ان کے مو پر زناٹے دار تھپڑ ہے حقیقی آزادی کی گردان کرنے والوں نے اپنے حلف اور منصب سے غداری کی یہ چار برس ملکی معیشت اور فورن پالیسی کے ساتھ کھیلتے رہے کرسی کا حصول ان کا واحد مقصد ہے انتشار کی سیاست نے معاشرے کی خلاقیات تباہ کر دیں وفاقی وزیر اطلاعات مریم وارنزیو کی پریس کانفرنس انہوں نے ایک اور گیم شروع کیا میں آج ساری قوم کے ساتھ نے بتانا چاہتا ہوں انہوں نے کیا کیا ہے کہ بچارے ہر طرح مار کھاتے جا رہے ہیں اب انہوں نے فیک ویڈیوز بنائی ہیں فیک آڈیوز بنائی ہیں اس کی جو ماہر تھی جھوٹوں کی پی ایچ ڈی مریم اس نے بنائی ہوئی ہے اب ایسی ویڈیوز نکلاتی ہیں تو یہ نون لیگ کی خاصیت ہے میں نون لیگ کو آج بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے دیپ فیک ویڈیو بنانا آج کل یہ ہم آپ کہیں تو ہم سب کے اوپر آپ کے نکال دیں گے ملک پر مسلط امریکی غلاموں نے فیک آڈیوز کا کام شروع کر دیا مریم نواز اس کام کی ماہر ہیں زنجیریں خود نہیں گرتی توڑی جاتی ہیں آزادی چھین کر لینا پڑتی ہے ہمارا مقابلہ ڈاکو اور مافیاس کے ساتھ ہے ایسی پلاننگ کر رہے ہیں جو پہلے کسی نے نہیں کی شہباز شریف اور آنہ سناولہ تیاری کر لیں اس بار نہیں روک سکیں گے الیکشن کروانے ہی پڑیں گے عمران خان کی میاں والی میں گرج پرس رزارت داخلہ کی سولہ اکٹوبر کو ہونے والے زنی الیکشن نوے روز کے لیے ملتوی کرنے کی درخواست پاک فوج اور ایف سی سے لابزدہ علاقوں میں ریلیف اور ریسکیو آپریشن میں مصروف ہیں ایک سیاسی جماعت بارہ سے سترہ اکٹوبر کے درمیان اسلامباد کا محاصرہ کرنا چاہتی ہے امن و امان کی صورتحال برقرار رکھنے کے لیے بھی بھاری نفری درکار ہوگی الیکشن کمیشن کو لکھے گئے خط کا مطن پنجاب سیپ سٹی منصوبے میں کرپشن کے الزامات آئی جی اسلامباد اکبر ناصر خان کی انٹی کرپشن پنجاب تلبی گیارہ اکٹوبر کو صبح دس بجے پیش ہونے کا حکم اکبر ناصر خان سیپ سٹی آتھارٹی میں بطور چیف آپریٹنگ آفیسر کام کر چکے ہیں سلابزدہ علاقوں میں زندگی معمول پر نہ آسکی ہر طرف تباہی کے منظر اکثر مقامات پر تحال کئی کئی فٹ پانی موجود مچنوں اور بیگر حشرات کی بھرمار متاثرین وبائی امراض کا شکار عدویات کی شدید قلت علاج موالجے کی سہولتیں نہ ہونے کے برابر اکوام متحدہ میں پاکستان سلاب متاثرین کی امداد بڑھانے کی قرارداد منظور سلاب کے باعث ڈیٹھ کروڑ پاکستانی قربت کی لکیر سے نیچے پہنچ گئے پاکستان میں صورتحال بدترین اضافی امداد فراہم کرنا ضروری ہے سیکیٹری جنرل اکوام متحدہ انتونیو گوٹریس عدویات کے نام پر زہر گیمبیا کے بعد بھارت کی جانب سے افغانستان کو بھی ناقص اور مزرے صحت میڈیسن کی سپلائی کابل میں آریانا میڈیکل کامپلیکس پر چھاپا بھاری مقدار قبضے میں لے لی گئی افغانستان کی عالمی اداروں سے ہندوستان پر پابندی کی اپیر ہانگ کونگ میں گلابی ہیرہ پانچ کروڑ ڈالر میں فروغ دیدہ سے پنک ہیرے کی سب سے زیادہ فی قیرت قیمت کا عالمی ریکارڈ کائن گلابی ہیرہ ان جہان ملکہ الیزبت دوم کو شادی کے موقع پر تحفے میں دیا گیا تھا موسیقی